آپ استاذ الحدیث ہیں آپ استاذ المناظرین ہیں آپ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آپ جب بیان فرماتے ہیں تو لفظوں کی صورت میں موتی نکلتے ہیں آپ بڑے ہی علمی شخصیت ہیں آپ کے ہر ہر انداز سے آپ کی چال دھال سے آپ کے رہن سہن سے آپ کے طور طریقوں سے سنت نبوی نظر آتی ہے میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں استاذ العلماء شہنشاہ خطابت جن پر خطابت بھی ناس کرتی ہے حضرت مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب نعروں کی گونج میں اللہ کے نام کو بلند کریں نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ عظمت قرآن دینی مدارس حضرت مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستاعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يدللہ فلا هادي لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شريك لہ واشہد ان سجدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فقال تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لي وليا فقد آذنتم بالهرب او كما قال والحديث رواه الامام المبجل ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمه اللہ فی صحیحی صدق اللہ وصدق رسوله النبی جل کریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من احوال مقتحمی آپ حضرات برکت اور عبادت اور ثواب کی نیت سے ایک دفعہ دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید ومجید سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء معززین علاقہ اور یہاں نیچے مجمع میں موجود ہمارے نوجوان ساتھیوں بزرگوں وقت کافی ہو گئے مصر سے بھی ہمارے علماء آئے ہوئے انہوں نے بھی ابھی آپ کے سامنے تلاوتیں کلام مجید کرنا ہے لہٰذا میں مختصر وقت میں اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارے یہ آج کا جو جلسہ ہے اس کا انعان استقبال رمضان ہے اور استحقام پاکستان ہے رمضان اللہ کا بہت مبارک مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے جنت کو سجا لیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پورے مہینے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اللہ کی مغفروں تو کوئی اعلان ہوتے ہیں ہر آدمی اس میں عبادت کرتا ہے تلاوت کرتا ہے نفل کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے مسجد کے اندر رہتا ہے لیکن یہ عبادتیں تلاوتیں یہ ذکر و عسکار اسفق اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اس پر ثواب اسفق ملے گا اس پر نجات اسفق ہوگی جب آدمی کا عقیدہ درست ہے جب آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پا میں وہ ساری زندگی ماتھا رگڑتا رہے اللہ کے ہاں اس کا یہ رگڑنا قابل قبول ہے عقیدہ میں ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں کیا ہیں مولی صاحب نے تو کہا ہے کہ خطش انساء خطابت ہے لیکن میں سبق پڑھانے آئے ہوں آپ نے سنانے اور میں نے پڑھانے بس یہ تین باتیں آپ کو سمجھانیے پھر میں نے جانا ہے ہم عقیدے میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں کیا ہے کیا مطلب سمجھے ذرا اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کو اپنانے پر ہم سننی کہلائے اور صحابہ نے جس رستے پر چل کر وہ دین ہمیں اس پر عمل کر کے دکھایا اسی رستے پر پاک پیغمبر کی سنتوں پر اسی طرح ہم نے حمل کیا اس اعتبار سے ہم والجماعت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا رستہ یہ اہل سنت والجماعت جسے لوگ گیاروی والے پیر صاحب کہتے ہیں جانتے ہو کی نہیں جانتے وہ فرماتے ہیں لوگوں کان کھول کر سن لو گیاروی والا پیر تمہیں کہہ رہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور نظریے پر کار بند رہنا ہے اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عبادت بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئی اور جس رستے پر وہ عقیدہ اور عبادت ہم لیں گے وہ صحابہ کا رستہ ہوگا صحابہ کے رستے پر جب چلو گے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین تک پہنچ جاؤ گے اسی کا نام اہل سنت والجماعت پاک پیغمبر کا طریقہ اور صحابہ کا رستہ اور دوسری وقت مختصرے تب ہی میں مختصر بات کروں نے اس کو میں نے کھولنا تھا دوسری نسبت ہماری اہناف ہے کیا مطلب ہم ہنفی کہلاتے ہیں ہم اہناف ہے کیا مطلب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس دین پر جو عمل کر کے ہمیں دکھایا اس دین کو سب سے پہلے جمع کر کے کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرنے والا اس دین کو اکھٹا کر کے کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرنے والا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے پاک پیغمبر کے حدیث ہے لیکن جمع کرنے والا بخاری ہے جمع کرنے والا تکریمیزی ہے آپ کیا کہتی بخاری کے حدیث اور اس کا مطلب نہیں کہ بخاری کہہ رہا ہے بخاری کے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بخاری نے پاک پیغمبر کی حدیث سے جمع کی ہیں ہنفی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امام حنیفہ کو پیغمبر مانگ رہے ہیں ہنفی کا مطلب نہیں کہ ہم امام حنیفہ کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں ہنفی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے گھڑے ہوئے مسائل پر عمل کر رہے ہیں نہیں ہنفی کا مطلب ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے اس دین کو جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے والا امام ابو حنیفہ رہ مولا ہے امام سیوتی فرماتے ہیں پاک پیغمبر کا دین پاک پیغمبر کے دین کے مسائل سب سے پہلے جمع کرنے والا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ سارے بارہ لاکھ مسائل امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے نکال کر تمہارے سامنے پیش کر دی ہے اس نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں اور ہمارے ساتھ دیوبندی کی نسبت ہے کیا مطلب دیوبندی کی نسبت کا دیوبندی کوئی نیا فرقہ ہے بہت سے لوگ اتراز کرتے ہیں دیوبندی نیا فرقہ ہے یہ وہابی ہے نئی لوگوں میں آج کسی کو سمجھانے کیلئے کراچی سے چل کر تمہارے پاس آئے ہوں دیوبندیت کا یہ مطلب ہرگز لکے دیوبندی کوئی نیا فرقہ ہے یہ کوئی وہابی ہیں یا فلان فرقے والے فلان فرقے والے دیوبندی کا مطلب یہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین پر جو عمل کر کے دیا امام ابو حنیفہ نے اس دین کو جو اکھٹا کیا وہ ہم تک پہنچانے والے دیوبندی ہیں اس نسبت سے ہم دیوبندی کے لاتے ہیں اس دین کو ہم تک لانے والے پہنچانے والے دیوبندی ہیں اس نسبت سے ہم ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا تھا جو امام شافی کا تھا جو امام احمد بن حنبل کا تھا جو امام مالک کا تھا جو شیخ عبدالقادر جلانی کا تھا جو نظام الدین اولیاء کا تھا جو باہودین زکریہ ملتانی کا تھا جو امام غزالی کا تھا جو مجل فسانی کا تھا جو سلطان باہو کا تھا جو بابا بلے شاہ کا تھا جو مجل فسانی کا تھا جو شاہ عبداللہ محدد سے دہلوی کا تھا اور جو شاہ عبداللہ محدد سے دہلوی کا تھا ہم کسی نئے عقیدے کو اپنانے والے بہت سے لوگ ذرا سنو تم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوگی یہ دیوبندی ہیں یہ تو نبی کے گستاخ ہیں یہ تو دروت کو ماننے والے نہیں یہ تو نبی کی گستاخی کرنے والے لوگوں آج کان کھوڑ کر سن لو میں کراچی سے اسی لیے آئے کہ تمہیں اپنے اکابر کا عقیدہ بتا دوں یہی عقیدہ میرا ہے یہی عقیدہ مولانا ابو بکر صاحب کا ہے یہی عقیدہ آپ کے استاجی مولانا اللہ رکھا صاحب کا ہے وہ عقیدہ کیا ہے وہ عقیدہ یہ ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نمبر القمر لا یمکن سناو کما کان حقوہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تذکرہ کیا کروں آپ کے کمال کیا بیان کروں آپ کی صفات کیا بیان کروں کمال میں آپ ساری انسانیت کے سردار ہیں حسن کو دیکھتا ہوں تو کبھی چودوی رات کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آپ کے دمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے اس چودوی رات کے چاند نے جو خوبصورتی لیے ہے جو سفیدی لیے ہے جو رانائی لیے ہے جو نکھار لیا ہے اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ کے چہرے مبارک سے لیا ہے زور سے کہہ دو ہم قطعن ہمارا عقیدہ کال کھورکسلو کے دیوبندی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں ہم دیوبند کا اور ہمارے عقابر کا یہ عقیدہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بھی آلہ آپ کی صفات بھی آلہ آپ کا کردار بھی آلہ آپ کا گفتار بھی آلہ آپ کی حادیث بھی آلہ آپ کی تعلیمات بھی آلہ آپ کا دین بھی آلہ آپ کی شان بان خاندان قرآن بھی آلہ آپ کا لائے ہوا دین دینوں میں آلہ آپ کی لائے ہوئی شریعت شریعتوں میں آلہ آپ کی صبح بھی آلہ آپ کی شام بھی آلہ آپ کا لائے و قرآن تمام آسمانی کتابوں میں آلہ آپ کے صحابہ انبیاء کے بعد تمام مخلوقات میں آلہ اس میں ابو بکر صدیق سب سے آلہ پھر عمر فاروق سب سے آلہ پھر عثمان غنی سب سے آلہ پھر علی سب سے آلہ آپ کی ازواج متحرات بیویوں میں سب سے آلہ آپ کا چلنا جلنا آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا جلسہ جلسہ سب سے آلہ آپ کا مکہ سب سے آلہ آپ کا مدینہ سب سے آلہ آپ کی ایک ایک لائے و ہی بات سب سے آلہ آپ کی ذات و صفات کی علوم کو آپ کے مقام کو آپ کے مرتبے کو میں کیا بیان کروں لا یمکن سناؤ کمانا کما کانا حقہ بعد از خدا غزرک توی قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اللہ کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے اللہ کے بعد اگر کسی کی رفعت ہے اللہ کے بعد اگر کوئی بلندیوں پر ہے اللہ کے بعد اگر کوئی عظمتوں پر ہے اللہ کے بعد اگر کوئی شان والا ہے اللہ کے بعد اگر کوئی کمان والا ہے اللہ کے بعد اگر کوئی عظمتوں والا ہے اللہ کے بعد اگر کوئی رفعتوں والا ہے اللہ کے بعد اگر کوئی سیادتوں والا ہے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد عظمتوں والی ذات بھی آپ کی اللہ کے بعد رفعتوں والی ذات بھی آپ کی اللہ کے بعد سیادتوں والی ذات بھی آپ کی اللہ کے بعد سب سے آلہ شان بھی آپ کی اللہ کے بعد اگر کسی کو عظمت ہے کسی کو رفعت ہے کسی کو بلندی ہے کسی کو علو ہے تو اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و ذات آپ کی آلہ عرفہ ذات ہے تاجدار ختم نبوت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نعرہ تکبیر حسن یوسف دمعی ساید بیزا آنچا خوبا ہما دارا تو تنہا حسن کو دیکھتا ہوں تو یوسف علیہ السلام حسن میں کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو چمکتا ہوا ہاتھ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو ایک دم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو ہر نبی کو الگ الگ کمالات دیئے الگ الگ صفات دیئے الگ الگ موزے دیئے الگ الگ رفتیں دیئے وہ سارے کمالات ساری صفات ساری رفتیں ساری بلندیاں ایک آپ کی ذات میں جمع ہو گئی بلکہ میں تو تخیل میں جا کر یوں کہتا ہوں میں تو خیالوں میں کھو کر یوں کہتا ہوں جیسے آپ سب ایک باغ کے اندر جاتے ہیں وہاں ترہ ترہ کی پھول ہوتے ہیں کہیں گلاب کا پھول ہے کہیں چمبیلی کا پھول ہے کہیں رات کی رانی کا پھول ہے باغ کے اندر ہر پھول اپنی خوشبویں بکھیر رہے اسی طرح میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے نبوت کا پھول ہے کہیں آدم علیہ السلام کھل کھلا رہے ہیں پورے عالم میں خوشبو پھیلا رہے ہیں کہیں آدم علیہ السلام کی توبہ استغفار کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے کہیں نو علیہ السلام کے ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے کہیں ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے کہیں شیس علیہ السلام کی قربانیاں ہیں کہیں یحییٰ علیہ السلام کی قربانیاں اور صبر کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے کہیں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی خوشبو اس باغ میں پھیلی ہوئی ہے کہیں یوسف علیہ السلام کا جمال ہے کہیں موسیٰ علیہ السلام کا جلال ہے کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ترک دنیا اور بزرگی ہے یہ نبوت کے باغ میں کہیں آدم کا پھول کھل رہا ہے کہیں موسیٰ کا پھول کھل رہا ہے کہیں ابراہیم کا پھول کھل رہا ہے کہیں یوسف کا پھول کھل رہا ہے کہیں ایوب کا پھول کھل رہا ہے کہیں یعقوب کا پھول کھل رہا ہے کہیں سلیمان کا پھول کھل رہا ہے کہیں دعوت کا پھول کھل رہا ہے کہیں عیسیٰ کا پھول کھل کر تلاترہ کی خوشبیں پورے عالم میں پھیلا کر معتر کر رہی ہے اس نبوت کے باق کو تمام پھولوں کو اگر اکھٹا کر کے ایک گلدستے میں جمع کر دیا جائے تو اس گلدستے کا نام محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ ہے یہ ہمارا قیدہ ہے مولا گنگوئی رہے مولا ہمارے بزرگوں میں سے گودھ رہے ہیں اسی طرح جیسے آپ بیٹھے میں طلبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص رومال لے کر آیا مدینے سے رومال آیا ہوئے کہاں سے آیا ہوئے اب مولا گنگوئی رہے مولا رومال کو اٹھاتے ہیں اور ہیوں آنکھوں پر لگاتے ہیں اور روتے ہیں پھر آنکھوں پر لگاتے ہیں اور روتے ہیں شاگر جنہ قادرہ جی لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے یہ بندہ رومال اگرچہ مدینے سے لے کر آیا ہے لیکن بنتا تو ہندوستان کے اندر ہے بنتا تو بنگال کے اندر ہے مولا گنگوئی رہم نے فرمایا میاں مجھے پتا ہے کہ یہ رومال بنتا ہندوستان میں ہے یہ رومال بنتا بنگال میں ہے میں اس کے ہندوستان اور بنگال میں بننے کی وجہ سے آنکھوں سے نہیں لگا رہا بلکہ ہندوستان میں بن کر یہ رومال جب مدینے چلا گیا اسے مدینے کی ہوائیں لگ گئی میں تو ان ہواوں کو اپنی آنکھوں سے لگا کر آنکھیں تھنڈی کر رہا ہوں زور سے کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا نظریہ ہے حضرت مولانا منظور نمانی صحابر مولا ہمارے بزرگوں میں سے گجرے ہیں ایک شخص نے ان سے کہا کہ تو بستاخ ہے مولانا منظور نمانی نے جلال میں آ کر کہا مجھے باپ کی گالی دے 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 اوہ خدا کے بندو آپ سب اس نماز میں تبلیغ فائل جب فضائل اعمال کھولتے ہیں نبی کا نام آتے درود پڑھتے کی نہیں پڑھتے ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان شروع کرنے سے پہلے درود پڑھویا کی نہیں پڑھویا پھر کہتے ہیں نہیں جی کھڑے ہو کر درود نہیں پڑھتے کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے ہم کہتے ہیں ابھی بھی غلط فہمی ہو گئی جب نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور جب جنازہ پڑتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑتے ہیں کس نے کہا کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑتے ہیں کہا نہیں نہیں جی حضرت آپ اصل میں وہ الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ یہ نہیں پڑتے پھر آپ کے ذہن میں کس نے غلط بات ڈال دی ہم اللہم صلی علی محمد بھی پڑتے ہیں اور الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ بھی پڑتے ہیں کیسے جب یہاں سے پڑتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد پڑتے ہیں اور جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاتے ہیں تو وہاں السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں پوچھتے والے پوچھا یہ کیسے یہاں سے پڑھتے تو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وہاں جاتے تو السلام علیکہ میں نے کہا درود توفہ ہے جب دور سے بیجا جاتے تو کسی کے ہاتھ سے بیجا جاتا ہے جب قریب جایا جاتے تو اپنے ہاتھ سے دیا جاتا ہے جب ہم یہاں سے بیٹھ کے درود پڑھیں گے تو اللہم صلی اللہ علیہ فرشتوں کے ہاتھ بجوائیں گے اور پاک پیغمبر روزے میں زندہ ہیں جب وہاں کھڑے ہوں گے پاک پیغمبر سن رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر خود الصلاة والسلام علیکہ یا رسولہ کے حکر پیش کریں گے تجھے کس نے کہی دیم درود کے منکر ہیں ماں ہمارے بزرگوں میں سے مولا فیض الحسن سان پوری رحم مولا فوت ہوئے ان کے بیٹے نے مولا قاسم انوتی اسے قادرہ جی جب سے مولا فیض الحسن سان پوری فوت ہوئے ایک ماں سے ان کی کمرے سے خوشبو آ رہی تو مولا قاسم انوتی نے فرمایا کہ میاں وہ ہر شب جمعہ کو جا کر پوری رات درود شریف پڑتے تھے یہ خوشبو اسی درود کی فضائے ہیں یہ اسی درود کی خوشبو ہیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہمارا تو نظری یہ ہے نہ ہم درود کے منکر ہیں نہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے منکر ہیں تو اب اگر اعتراضی ہوگا جن درود کے تو منکر نہیں ہے لیکن بزرگوں کے منکر پیر نہیں مانتا بزرگ نہیں مانتا اولیاء اللہ نہیں مانتا ہاں بالکل میں بزرگ نہیں مانتا میں پیر نہیں مانتا میں ولی نہیں مانتا مگر کون سے والے ہیں جن کے نہ کپڑے ہیں جو نہ کبھی مئینہ مئینہ نہ ہاتے ہیں جن کے بال یہاں یہاں تک ہیں میں پنجاب میں گیا تو پنجاب میں بالکل ایک بندہ مجھے دکھائے گیا بلکل ننگ دھڑن علف باتہ سا جسم کے اوپر نہیں پلکل لنگا بھئی یہ کون ہے یہ بہت پہنچیوی سرکار ہے یہ کیا ہے تو میں نے کہا خدا کے بندو اس کو پہلے درزی تک تو پہنچا دو پہلے درزی تک تو پہنچا دو کار شیطا مین کنندر نامشے ولی اگر ولی ایم بود لانت بر ولی تو شیطان والے کام کرے ولایت کے چوگے میں اگر ولی اسے کے تمہیں سے ولی پر لانت بیشتے ہیں ہم اس ولی کو مانتے ہیں جو مولا اشعب ولی تھانی صاحب رہ مولا جیسے ولی تھے ایک مرید ملنے کے لیے آیا ملاقات کے بعد آپ کی خدمت نے نظرانہ پیش کیا حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں نظرانہ لینے والا پیو نہیں ہوں جا چلا جا اس مرید نے اٹھ کر آپ کی جوتوں میں وہ نظرانہ رکھ دیا اور کہا حضرت جی وصول کر لیجئے میرے بعد کوئی مرید اتنا موٹا نظرانہ دینے والا نہیں آئے گا حضرت تھانوی رہ مولا اٹھے اور اٹھ کر جوتوں کو لات ماری اور کہا جا تجھے بھی اتنا موٹا نظرانے کو لات مارنے والا کوئی پیر کبھی نہیں ملے گا یہ ہمارے مزرکوں کا قیدہ ہے یہ ہمارا نظریہ ہے آج ہمیں نقابل دیوبند کے رستے پر کیوں ہیں کہ انہوں نے دین کیلئے قربانیاں دی ہیں انہوں نے دین کیلئے اپنی جان کو پیش کیا اگر آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہر موٹ پر دین کیلئے قربانیاں دینے والے علمہ دیوبند آپ کو نظر آئیں گے ہندوستان کے اندر جب انگریز نے اپنا پنجہ استبداد گاڑا اور ہندوستان پر قابض ہوا ظلم و ستم کے پہار ٹولے مسلمانوں کے عقیدوں کو نچوڑنا اور مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنا شروع کر دیا مسلمان کو دین سے دور کرنا شروع کر دیا ہندوستان سے دین اسلام کو ختم کرنے کی قابضے شروع کر دی اور اس وقت شاہ عبدالعز مہدے سے دیلی رہم نے فتوہ دیا کہ ہندوستان دارالہب ہے یہاں جہاد فرد ہو چکا ہے اور اس فتوے پر عمل کرنے والا سید احمد شہید رہ مولا شاہ اسمیل شہید رہ مولا اور اس فتوے پر عمل کر کے اٹھارہ سو اکتیس میں بالا کوٹ کے اندر اپنی جان جانے آفری کے سپٹ کرنے والے اپنی گردنے کٹانے والے جو بندی اکابر تھے آگے لے کر چلے میں آپ کو تاریخ میں آگے لے کر چلتا ہوں اٹھارہ سو ستاون کا جنگ ہے شاملی کا میدان ہے ہندوستان کا مقابلہ ہو رہا ہے ہندوستان کی آزادی کیلئے قربانیاں پیش کی جاری ہے اور شاملی کے میدان میں قربانیاں دینے والا حاجی امدادلہ ماجر مکی دیوبندی ہے اور شاملی کے میدان میں قربانیاں دینے والا قاسم نانوتی دیوبندی ہے اور شاملی کے میدان میں قربانیاں دینے والا رشید آمد گنگوہی دیوبندی ہے اس شاملی کے میدان میں قربانیاں دینے والا یعقوب نانوتی دیوبندی ہے اس شاملی کے میدان میں پچیس سو شہدہ جس میں آٹھ سو خواتین تھے اپنے گھر سے اس جنگ میں شہید کرنے والا قاسم نانوتی دیوبندی ہے آگے چلیے پاکستان کی تحریک کا جب نام آتا ہے پاکستان کی تاوجود کا جب نام آتا ہے شبیر آمد عثمانی قربانیاں دینے والا دیوبندی ہے زفر آمد عثمانی قربانیاں دینے والا دیوبندی ہے حکیم الامت عثم علیہ شبانی تھانی صاحب قربانیاں دینے والا دیوبندی ہے مفتی شفی صاحب پاکستان کی تحریک چلانے والا دیوبندی ہے آگے چلیے جب قادیانیت کا فتنہ اٹھا مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے قادیانی میدان کے اندر آئے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا مرزا قادیانیت کو زبرستی نبی بنانے کی کوشش کی تو حیاب مولا محمد حیات اس کا مقابلہ کرنے والا مولا محمد حیات دیوبندی ہے اس کا مقابلہ کرنے والا لان حسین اختر دیوبندی ہے اس کا مقابلہ کرنے والا عطاولہ شاہ بخاری دیوبندی ہے اس کا مقابلہ کرنے والا یوسف بنوری دیوبندی ہے انیس سو ترپن کی تحریک چلانے والا انیس سو چوتر کی تحریک ختم نبوت چلانے والے عطاولہ شاہ بخاری اور یوسف بنوری دیوبندی ہے جیل مالٹا کی جیل کے اندر شیخ و لند قید و بند کی صحبتوں میں ہیں انگریز کی جیل کاٹ رہا ہے دن کو کمر پر کوڑے کھا رہا ہے رات کو اللہ کے قرآن کر ترجمہ کر رہا ہے یہ شیخ و لند محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی دیوبندی ہے اس کا ساتھ دینے والا حسین احمد دیوبندی ہے آپ کے اس جام پور کے اندر عبیت اللہ سندھی رحمت اللہ جیسے شخصیت گلدری ہے پچیس سال تک روس کے اندر جلاوطن رہ کر ہندوستان کو آزادی کی کوشش دلانے والا عبیت اللہ سندھی دیوبندی ہے آگے چلیے جب یہود اور نصارہ نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی نظریاتی حدود کو اور نظریاتی سرادوں کو توڑنے کی کوشش کی تو اس کا مقابلہ کرنے والا مفتی محمود رحمہ علیہ دیوبندی ہے اس کا مقابلہ کرنے والا آج بھی مولا فضر عمال صاحب دیوبندی ہے آگے چلیے ختم نبوت کے بعد فتنہ کادیانیت کے بعد جب ایران کی طرف سے یہ فتنہ اٹھا کہ صحابہ کی ناموس پر حرف گری آنی شروع ہو گئی صحابہ کی ناموس پر ہاتھ ڈالنا شروع کیا گیا امی آئیشہ کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی صحابہ کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی تو سینوں پر گولیاں کھا کر سینے چھنی کرنے والے بم دماغوں میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے حق نواز جنگوی شہید دیوبندی تھا آدم تارک دیوبندی تھا زور ایمان شہید دیوبندی تھا علی شیر حیدی دیوبندی تھا آپ کے اسی علاقے کے جام پور کے مولانا سردار احمد بیتانی انہوں نے اس ناموس سحابہ کے لیے تنظیم احال سنت کی بنیاد رکھی یہ مولانا سردار احمد دیوبندی تھا اور جب پوری دنیا کے اندر بدعملی پھیلی لوگ نماز سے دور ہوئے لوگ دلاوت سے دور ہوئے لوگ مجیسوں دور ہوئے لوگ عبادتوں سے دور ہوئے تو لوگوں کو مجیدوں کی طرف لانے کے لیے لوگوں کو قرآن کی طرف لانے کے لیے لوگوں کو عبادتوں کی طرف لانے کے لیے تبلیغ کی فضاء قائم کرنے والا پورے عالم تبلیغ کی فضاء کو عام کرنے والا پورے عالم تبلیغی جماعتوں کی چلت پھرت کرنے والا مولانا الیاز دومندی تھا اوے اور نہیں اپنے پڑوسی ملک کے اندر دیکھ لو جب یہاں روسی آئے اور غنڈا گردی کی جب یہاں امریکی آئے اور گنڈا گردی کی تو محس تیس سال کے اندر دو عالمی طاقتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے نیٹوں کو شکست دینے والے یورپ کو خاک اور خون چٹانے والے اور شکست کی دھول چٹانے والا ملہ عمرز کے ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ دیوبندی تھے تاجدار ختم نبوت اکابرین علماء دیوبند اس لئے دیوبندی نہ کسی نئے عقیدے والے ہیں نہ کسی عقیدے کا انکار کرنے والے ہیں بلکہ یہ دین کیلئے قربانیاں دینے والے ہیں آج بھی اس پورے جام پور کے اندر اگر علماء بنانے کا کوئی مدرسہ ہے دورہ حدیث تک کوئی مدرس ہے اس پورے علاقے کے اندر تو مولا ابو بکر سا وہ دیوبندی انہوں نے اس پورے علاقے کی عقیدے کی اصلاح پورے علاقے کی عقیدے کی نظریات اصلاح کا بیڑا اٹھا ہے یہ بھی آپ کا جو بندی ہے آپ کے مولی اللہ رکھا صاحب ان کے ساتھی اس چھوٹے سے علاقے کے اندر مصر سے تنے بڑے بڑے کاری صرف آپ کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے وہ یہ پیسے اپنی جائدات کے لیے بھی استعمال کر سکتا تھا وہ یہ زمین اپنی فیکٹریاں بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا تھا لیکن محض آپ کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے محض آپ کے عقیدوں کی دفاع کے لیے محض آپ کی نظریات کے لیے مصر سے کراچی سے مہمان بنانے والا آپ کی استاجی کوئی اور نہیں مولی اللہ رکھا دیوبندی ہے آپ کو ہر موقع پر علمہ دیوبند دین کے لیے قربانیاں دینے والے دین کا دفاع کرنے والے دین کے لیے دین کے لیے قربانیاں دینے والے یہی دیوبندی ملیں گے ان کے علاوہ اگر باقیوں کو آپ تلاش کریں گے وہ ہمارے ایک مشاہل ہے وہ ایک آدمی کوئے میں گر گیا تو کس نے اس کو کہا بھئی ہاتھ لو ہاتھ لو تاکہ دجھے نکالے تو کہہ رہے خدا جانے کیا کہہ رہے ہاتھ لو تو کس نے کہا بھئی یہ سار زندگی اس نے ہاتھ دو اس نے کہا بھئی یہ ہاتھ دو یہ ہاتھ دو کیا ہے تو کس نے کہا بھئی یہ سارنگی لینے والا ہے کبھی حلوہ لو کبھی تیجہ لو کبھی چالیسوہ لو کبھی دیکھ لو یہ لینے والا ہے تو یہ لے لے گا اگر نے کہا ہاتھ لو آپ کی سرائیکی میں ایک کہاوات ہے ایک آدمی سمانی سمجھ دے پیا سمانی سمجھ دے پیا اور سمانی دگ گئی پانی ویچ کیا کہا میں نے پانی میں گر گئی سمجھتے کی نہیں سمجھ دے اور سمانی دگ گئی پانی ویچ اب اس نے پورا مولے کھٹا کر دیا اوہ لوگو میری سمانی مری اوہ لوگو میری سمانی گئی اوہ لوگو میں تو سمانی مر گئے تو پھر کیا ہو جائے گا رنڈوہ ہم تو اردوہ کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں میں تو رنڈوہ تھی ہوئی سی میں ادھر گیا جہانیا تو وہاں میں نے بیان کیا تو مجھے ایک صاحب آگے کہلے لے ادر جی آپ بیان میں جو ہماری سرائیکیوں کی ٹانگیں توڑتے ہیں بڑا مزات ہے تو میں نے کہا تم ہماری پشتوں کی گردن توڑ دو ہمیں تو بڑا مزات ہے تو ہم بھی توڑ سکتے سرائیکی کی ٹانگیں تو محلے والوں کو جمع کیا بھئی میری سمانی پانی ویش ڈب گئی پانی ویش ڈب گئی اب پانی یوں آ رہا ہے نا پانی کا بہاؤ یوں ہے یوں پانی جا رہا ہے تو اس میں جو چیز گرے گی وہ پانی اس کو یوں لے کر جائے گی نا اب وہ آدمی جس کی پورا محلہ پانی کے بہاؤں پر یوں ڈھونڈ رہا ہے یوں بیوی کو اور یہ اس طرف جا رہا ہے یوں ڈھونڈ رہا ہے اس طرف جا سے پانی آ رہا ہے لوگوں نے کہا نام مرادہ جب پانی یوں جا رہا ہے تو تیری بیگم کو بھی تیری سمانی کو بھی یوں لے کر گیا ہوگا تو یوں ڈھونڈ کہا ساری زندگی پٹھے پاسے گئی ہے ساری زندگی پٹھے پاسے گئی ہونڈ بھی اسی پاسے گئی ہوگی ابھی بھی اسی پاسے گئی ہوگی اس جامپور سے اٹھا اور پچیس سال روس میں لگا دیئے صرف تمہارے عقیدوں کی دفاع کیلئے آج اس عبیدلہ سندھی کی پچیس سال کی قربانیہ ہے کہ تم یہاں مصر سے آئے ہوئے قاریوں کا قرآن سن رہے ہو قاریوں کا قرآن دیکھ پڑھ رہے ہو قاریوں کے قرآن سے اپنے کانوں کو موطر کر رہے ہو یہ تو ہوگی گستاخرس اور جنہوں نے سالزنگی دین کے نام پر تو پھر میں یہ کہوں گا نا اکلی پھٹی ہے تو اس لیے یہ اقابر علمی دوبن نہ تو دین کے دشمن ہے نہ دین کا انکار کرنے والے نہ درود کے انکار کرنے والے نہ رسول اللہ کا انکار کرنے والے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ کی مٹی کو کہہ دے مجھے سے خوشبو نہیں آتی ہمارا عقیدہ یہ ہے اس بیمان کی گردم کارٹی جائے کہ جس بیمان کو میرے پاک پہمبر کے مدینہ کی مٹی سے خوشبو نہیں آتی یہ ہمارا عقیدہ تمہیں کس نے کہتے ہیں کہ ہم گستاف ہیں تمہیں کس نے کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں ماننے والے تمہیں کس نے کہتے ہیں کہ ہم درود کو نہیں ماننے والے میرے شاگردوں میں آج بھی ایسے تحادیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں جو دن میں پانچ پانچ ہزار دفعہ درود شکل بڑھتے ہیں اس لیے یہ حق جماعتِ آلِ حق کی جماعتِ انشاءاللہ ساری زندگی اہلِ سنتِ والجماعتِ علمِ دیوبن مولانا ابو بکر صاحب مولانا لکھا صاحب جو انہی نظریات کے حامل ہیں آپ کے دلوں میں قرآن کو موتر اور قرآن کی خوشبویں عام کرنے والے ان کے مدرسے کا میشہ ساتھ دیں گے ان کے میشہ دست و بازو بنے رہے ہیں کہ انہی ربیں گے انشاءاللہ باتیں اور بھی کرنی تھے لیکن چونکہ میں مانا آ چکے میں اسی پر اختفاق کرتا ہوں وما علینا اللہ البلاغ المبین ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے کراچی سے تشریف لانے والے مہمان مناظر اسلام استاذ العلماء حضرت مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے بڑی علمی عدوی اور مدلل گفتگو فرما رہے تھے اور اکابرین علماء دیوبند کا نظریہ آپ کو سمجھا رہے تھے آپ حضرات کو معلوم ہیں ہمارے الحمدللہ مصر سے مہمان تشریف لا چکے ہیں آپ ان کی تلاوت سے محضوظ ہوں گے ایک دو منٹ کے لیے میں مہمان کے درمیان حائل ہوں گا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کے سامنے یہ مسجد اور یہ مدرسے کی تعمیر کا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس میں قال اللہ اور قال الرسول پڑھتا پڑھاتا رہیں گے انشاءاللہ آپ اس مدرسے کے دست بازو بنیں آپ سے اپیل ہے دو منٹ کے لیے مختصر سی اپیل ہے کہ آپ حضرات اپنے دل کھول کر اس مسجد مدرسے کے ساتھ تعاون فرمائیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے کوئی شرط نہیں ہے